آئیے بات کرتے ہیں ہم جی پیسی آرز یا جی پروٹین کپل ریسپٹرز کے بارے میں اگر آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں تو جی پروٹین کا سٹرکچر جو ہے وہ سین ممبرین کے اندر ایم بیڈیڈ ہے ایم بیڈیڈ کا مطلب نہیں ہے کہ اندر ایم بیڈیڈ کے اندر ایم بیڈیڈ کے اندر ایم بیڈیڈ کے اندر ایم بیڈیڈ ہے اور یہ سنگل پروٹین لیئر ہے پروٹین چین ہے جو کہ سیون ٹائمز رن کرتی ہے ہے آراؤنڈ دے لپیڈ بائی لیئر آپ دیکھیں دو جو سی ٹرمیل ہے ان تو مینال ہے آؤ اییٹ اس پرزنٹ آؤٹسائد اسےل اور تیکنگ سگل فروم دا ایکسٹر سیلولار انوارمنٹ اگر آپ اس کا دوسرا ترمیل دیکھنے جو کہ جو کہ سی ٹرمیل ہے ایٹس اس سیڈیڈ اس سیڈنل تڑو دا انوارمنٹ کے اندر انوارمنٹ آب دا سیڈ اگر ہم سگنل کی بات کریں کہ کونجا سگنل یہ ترانسمنٹ کرتا ہے تو پہلا سگنل اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری قسم کی سگنل پر جیپ روٹین ایکٹ کرتی ہیں جیپ روٹین جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کی بہت زیادہ ٹائپس بھی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ جیپ روٹین کو کور کر سکے تو کونجا سگنل ہیں جن کو یہ پروسیس کرتے ہیں جن کو ریٹیکٹ کرتے ہیں اس میں ایکچولی آجاتے ہیں ٹیسٹ ویگن سمیل یعنی کہ یہ اس قسم کے ہو گئے دوسرا یعنی کہ یہ سینسز والے جو سگنل ہیں وہ اور دوسرا جو ہے وہ جیسے ہیپنیس این سیڈنیس کی جو موڈ سوئنگ ہیں یہ اس کو کنٹول کرتے ہیں جیسے کہ سیڈوٹین بیس سگنل اور ڈوپامین بیسٹ ہورمونز یعنی ہیپنیس کے سیڈوٹین ہمیشہ آپ نے دکھا ہے کہ ریلیکسنگ ہورمون ہے اور یہ بیس کرتا ہے یہ ہوتا ہے سیڈنیس اور ہیپنیس سیڈوٹین وغیرہ کنٹرول کرتے ہیں سیڈوٹین اور ڈوپامین وہ جیسے ہیں بھی پرس جی پیسے آر جو ہے وہ سنگل پرپٹیک چین ہوتی ہیں اور یہ تسکر کرتی ہے سگنل کو تولہ انٹرنل انوارمنٹ یہ جی پروٹین کو آپ دیکھیں تو یہ سیون ٹائمز ٹرن کردی ہیں آراؤنڈ سیل ممبرین اس لئے ہم اس کو سرپین ٹائن سرپین ٹائن پروٹین بھی بولتے ہیں یہ اگر ہم بات کریں کہ جی پروٹین کی تو جی ری سپٹرز بائنڈ ہوئے ہوتے ہیں کس کے ساتھ جی پروٹین کے ساتھ اور اگر ہم دیکھیں جی پروٹین سے کیا سرکچر ہے آئیے دیکھتے ہیں ایکشلی ایس کمپوز اوف تھری سب یونٹس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایل فا بیٹا اینڈ گیمہ یہ اپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ملا ہوتا ہے جی ڈی پی اس کی انیکٹی فارم میں جی ڈی پی ایل فا یونٹ کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے یا بائنڈ ہوتا ہے جب یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو جی ڈی پی ریپلیس ہو جاتا ہے ایل فا سب یونٹ کے ساتھ جو کہ جی ڈی پی سے ریپلیس ہو جاتا ہے جی پروٹین کی ایکٹیو فارم میں جی ڈی پی جو کہ بائنوسین ٹرائی فوسفیٹ ہے وہ ایل فا سب یونٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہاں پروسس جس میں جی ڈی پی کو ریپلیس کرتا ہے اور جی پروٹین جو کہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں یہ فورا کا پورا رییکشن ہے یعنی کہ فورا کا پورا رییکشن 15 میلی سیکنڈ میں کمپریٹ ہو جاتا ہے ایل فا سب یونٹ نے جب جی ڈی پی سے کمپائن کرنا ہوتا ہے تو اسی کنفیوریشن میں چینج ہو جاتا ہے اسی جی ڈی پی کے ساتھ بائننگ بریک ہو جاتی ہے اور جی ڈی پی کے ساتھ بائننگ بن جاتی ہے اس طرح سے جی پروٹین جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ ایل فا بیٹا گیما جو اس کے تین سب یونٹ ہیں اور جی ڈی پی لگا ہے تو اس کی ایکٹیو فارم ہے جب اس کی ایکٹیو فارم ہوگی تو یہ بریک کرے گا یہ ترائیمر کے فارم میں نہیں رہے گا الفا créer گیما سے کمپائن تو جی ڈی پی اور بیٹا گیما دائیمر جو ہے ہاں اس کے آپس میں کمپائن فارم میں دائیمر بناتے ہیں اور اگر ہم اس کو دیکھیں بیٹا گیما مثل وہ اس کا الگ کسم کی پاتھ فیس کو اس ہے ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس میں آئیہن چینلز کو کانٹرول کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ کائنیز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں آئیے دیکھیں کہ ایلفہ جس کا سب یونٹ ہے جو جو جیٹی پی ساتھ گمبائن کیا تو اس نے کیا کرنا ہے اس کے ایزمیں کیا ہے ایڈین سیکلیس پاتفے فوسفولی بیز سی پاتفے کو یہ کنٹرول کرتا ہے گ پروٹین کے بارے ہم تھوڑا سو اور دیکھ لیں مومن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی گ پروٹین ہے اور ایک ہر ایک پروٹین کا ملٹیپل فنکشن ہے مطلب یہ کہ ایک پروٹین جو ایک فنکشن میں سپیسیفک فنکشن میں انوال نہیں ہے بلکہ یہ بہت سارے فنکشن کو کنٹرول کرتی ہے اب اس کی اگر ٹائپس دیکھیں تو جی ایس ہے جی وان جی نوٹ این جی کیو ہے تو جتنی بھی وار پر فارمکلوجیکل میڈیسن ہے وہ سارے وہ ان میں سے نائنٹی پرسنٹ اسی جی پروٹین کی سیل سنگلنگ کو جا کے ٹارگٹ کرتی ہیں آئیے دیکھیں کہ جی پروٹین جو ہے وہ کیسے سائیکل میں کن سنگلنگ پاتھویز میں رول پلے کرتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ہے جی پروٹین ریسپٹرز ہیں یا جی پیسی آرز ہیں اس کو ہم جی پیسی آرز بولتے ہیں یعنی کہ جی پروٹین کپل ریسپٹرز جی پیسی آرز جو ہے وہ یہ جو دو لائنے ہیں میمبرین لیپیڈ بائی لیئر پر نوٹ کر دی ہیں اور جی پیسی آرز جو ہے یہ کیا ہے ریسپٹرز یہ وہ والے ریسپٹر ہیں جو لیپیڈ بائی لیئر میں ایمبیڈیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ لیپیڈ بائی لیئر دونوں لیئر سے ہی گزرتے ہیں اور سیون ٹائم گزرتے ہیں اس لئے ہم اس کو سرپنٹائن ریسپٹر بولتے ہیں اس کا ایک ٹرمینل جو ہے وہ سیل کے باہر ہے سیل کے باہر سے سیگنلز لے گا ایکسٹر سیلولر سیگنلز کو کریکٹ کرے گا جیسے کہ ہماری فائیب سنسیز ہیں ان کی جو سیگنلز ہیں وہاں سے یہ پک کرتے ہیں اور سیل کے انٹرنل انوائنمنٹ میں اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں اب یہ ان کے لئے خاص پروٹینز ہیں جی پروٹینز ہیں جو کہ ان کو سب سے پہلا رسپونس جی پروٹینز ہی دیتی ہیں اب ہم دیتے ہیں کہ جی پروٹینز میں نے آپ کو بہلے بتایا تھا کہ جی پروٹینز کا ٹرائمر ہوتا ہے وہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اب پہلا جو تھا جی پروٹینز جی پروٹینز ہے جب گٹی پر بائند ہوتے ہے تو ہے اس کی انکٹیو فارم ہے اور اس فارم بہت دیر تک رہ سکتا ہے پھر اگر جی پروٹینز ہے کہ جی پروٹینز کے ساتھ جب جی پروٹین سے جی الفہ بائید ہوتا ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہی جاتا ہے میٹر کے ہامیہ کا اپنے اور جی ٹی بی کا اپنے جائے ملکہ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جی الفہ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اب جب جی الفہ بائید میں جی ٹی بی ہے تو اکٹیویٹی فرم میں جا کے آگے موفیا اسل کے انٹرنل انوارمنٹ میں دیکھتے ہیں پروٹین ہے پروٹین ریسپٹر ہے ایک اور پروٹین ریسپٹر ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں پی ایل سی بیٹا اب یہاں میں آپ کو آپ کی آسانی کے لئے لکھا بھی ہے کہ پی ایل سی بیٹا کیا ہے یہ پروٹین بیسٹ ہے اور یہ اس کو ہم سیکنڈ ریسپٹر بھی بول سکتے ہیں کیونکہ پہلا ریسپٹر جو تھا وہ ایکسٹرنل انوارمنٹ سے چل کے ایکسٹرنل انوارمنٹ سے ریسیف کیا گیا تھا اور یہ جی پی سیر نے ریسیف کیا تھا اور جب جی پروٹین ایکٹیو ہو گئی تو اس کے سیگنل کو ریسیف کیا کس نے پی ایل سی بیٹا نے تو کیونکہ اس نے سیکنڈ ٹائم سیگنل کو ریسیف کیا ہے اور یہ بھی ریسپٹر ہے اور it is also present in the lipid bilayer کچھ پارٹ اس کا imbedded ہے اور مطلب it is present in the lipid bilayer bilayer میں ہی present ہے یہ نہیں کہ ایک لیئر میں پریزنٹ ہوگا تو پی ایل سی بیٹا ایک سیکنڈ میسنجر کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جب جی ٹی ایل فہ اس تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے اور ایکٹیویشن کیا کرے گا یہ بریک ہو جائے گا 2 سب یونٹس میں 2 کمپاؤنڈ میں دو کمپاؤنڈ میں بریک کرے گا پہلا ہے ڈی ای جی ڈی ای سیل گلیس رول اور دوسرا ہے پی آئی پی ٹو فوسفو انوسیٹول ڈی فوسفیت آپ کی سانی کے لئے میں نے یہ کی دی ہوئی ہے کیونکہ سمٹائم بولنے میں سمجھ نہیں آتا فوسفو فوسفترائیل انوسٹیٹول فور فائب بس فوسفیٹ اور سیکنڈ جو ہے وہ دائی ایسائل گلیسرول ہے دو یونٹس میں یہ بریک کیا ہے دو کمپاؤن میں یہ بریک کیا ہے یہ ان کے نام ہے اب آگے دم جائے گا ڈائی ایسائل گلیسرول میں اور پی ای پی ٹو میں تو اس کی جن سگناللگ پاسپیس کو یہ ایکٹیویٹ کرے گا آئے پہنے دیتے ہیں پی آئی پی ٹو نے کیا فیا پی آئی پی ٹو کنورت ہوا ایکی پی ٹری میں ڈین آئی پی ٹری اس اینوسٹیول ون ف ف ف ف آی ف ری فوسفیٹ آئی پی ٹری جا کر اینڈوپلازم وریٹوکرم رہ سے بائند کرے گا آپ کو بتا ہے اینڈوپلازم وریٹوکرم ہمارے سل میں ایک امپورٹنٹ آرگینل ہے اور یہ ٹیوبئلر فرم میں ہوتا ہے اس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر این فرم میں اینک فرم میں بائنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ریلیز کرنے کے لئے ڈیرہ سم این چینل اور این گیٹس جب اپی تری آکے اس پر بائنٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے این چینل اور این گیٹس وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور کیلشم جو بائنٹ فرم میں ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور کیلشم کی خاصیت yn 1 coupled 2 مووووووووووووووو dismiss موووووووو Larات حضور Premiere پلس دل دن سب بھی نمید دنسوجہ ہے ذہنی دنسوجہ ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ادینائل سائکلیس پاتھویس اور یہ کیا ہے کہ یہ لیکن اچھی میں یہ ہے کہ ہم کچھ ترمینولوجیز دیکھے رہے ہیں کہ اس میں کیا جزہم پہلوم ہے اس کے لئے جو جی پروٹین کے پراند ہوگا وہ جی اے اور جی نور ہے جی اس کے لئے اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اس پاتفے کو اس ریکشن کو تیز کرتی ہے اور جی نور جو ہے وہ اس پاتفے کو روک دیتی ہے اور انہیبیٹ کر دیتی ہے اور انہیبیٹ کر دیتی ہے ہے یہ ہے اس کی ایٹاگونیسٹک ایفیکٹ نیکس یہ آیت ہے آئی دیسنے